اسلام علیکم محمد اسلام اے ایس ای پیٹی ایس فروکہ بار اور پیٹی ایس فروکہ بار بطول لانشٹر ایڈوٹی کر رہا ہوں آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے قیدی اپدائی طبیعی امداد یعنی کے فرسٹ ایٹ اپدائی طبیعی امداد کیا ہے حادثات کی صورت میں جو لوگ زخمی ہو جاتے ہیں اور موقع پر ان کو جو امداد دی جاتی ہے وہ طبیعی امداد کلا کیا ہے اپدائی طبیعی امداد آج کل بہت زیادہ حادثات ہو رہے ہیں اور حادثات کی صورت میں موقع پر بروقت مناسب اپدائی طبیعی امداد نہ ملنے کی وجہ سے بہت زیادہ جو جانے ہیں وہ ضائع ہو رہی ہیں لوگ زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں اگر موقع پر پہنچنے والے کو اپدائی طبیعی امداد کے بارے میں معلومات ہوں گی تو وہ ادھر بطور تماشا ہی کھڑا نہیں ہوگا بلکہ اپنی تربیت جو اس کو پاس ہے اس کو بروے کا لاتے ہوئے اپدائی امداد فراہم کر کے کسی کی جان بچا سکتا ہے کیونکہ جس نے ایک جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کو بچایا تو سب سے پہلے ہم جو اپدائی طبیعی امداد ہے اس کی طریف کے اوپر بات کریں گے اس کی طریف یہ ہے کہ حادثات کی صورت میں موقع پر پہنچتے ہوئے طبیعی نکتہ نظر سے جو مریض کی جان بچانے کے لیے امداد فراہم کی جائے گی ڈاٹر کے آنے سے پہلے اور مریض کو حسطال لے جانے کے دوران وہ اپدائی طبیعی امداد کہلاتی ہے جو اپدائی طبیعی امداد ہے اس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ مریض کی زندگی کو بچانا ہم زندگی اس کی کیسے بچا سکتے ہیں جب ہم اسے مناسب طریقے سے فرسٹریڈ دیں گے اور اس کے جو بہتا ہوا خون ہے اس کو روکیں گے اس کے ہم مناسب مرہم پٹی کریں گے موجود وسائل کے مطابق اور اس کو مزوری سے بچانا اس کو مزوری سے ہم کیسے بچا سکتے ہیں اس کو دیکھیں گے حادثے پہ پہنچ کے اسے کونسی چوٹ لگی ہوئی ہے اس کی درجہ بندی کریں گے چوٹ کی اور اس چوٹ کے حوالے سے مناسب اسے امداد باہم پنچائیں گے تاکہ اس کی جسمانی مزوری سے بچایا جا سکے اور موقع پر اس کی تکلیف کو کم کرنا وہ ہم کم کیسے کر سکتے ہیں اس کی چوٹوں کو پیشے نظر رکھتے ہوئے اس کی مناسب طریقے سے ڈریسنگ کرتے ہوئے اور ایک فریکچر آ گیا ہے تو اس کی مناسب طریقے سے اس کی بینڈج کریں گے اور اس کو بغیر تکلیف مزید پنچائے اس کو مناسب طریقے سے ہسپیٹل منتقل کریں گے صدمے سے بچانا جیسے ہم ہاتھ ساتھ پہ پہنچتے ہیں تو وہ ہاتھ زخمی ہونے کے وجہ سے لوگ صدمے میں چلے جاتے ہیں چھوک میں چلے جاتے ہیں چاہے جو حادثہ چھوٹے نوید کا ہو بڑی نوید کا ہو چھوٹے جاتی ہیں وہ خون کے بھاؤگ دیکھ کے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں ان کو تسلیح دینا کہ ان کے جی زخم ممولی ہیں ان کو صفائی ستھرائی کر کے ان کو ہسپیٹل پنچانا یہ تارفادمے سے بچانے سے بھی ان کی زندگی کو بچایا جا سکتا ہے اگر بروقت طبیعی امداد مریض کو یا زخمی کو نہ پنچائے جائے زیادہ خون کا بھاؤگ اگر مریض کو بروقت ہم طبیعی امداد نہیں دیں گے طبیعی نکتہ نظر سے اس کا جو خون کا بھاؤگ ہے وہ بہت زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے اس کی زندگی کو شدید خطرات لاکھ ہو سکتے ہیں اسی طرح اگر اس کے کوئی فریکچر آیا ہو گیا ہے کوئی باڈی کا پارٹس ہے وہ ڈیمج ہو گیا ہے تو ہم اس کو اتدائی جو ہے امداد وہ طبیعی نکتہ نظر سے موقع پر نہیں پنچائیں گے تو اس کی مزوری کا بہت زیادہ اندیشہ ہے جو مزوری ہے انسان کو جو دسمانی مزوری ہے وہ پوری زندگی ایک بہت بڑا نقصان ہے اور انسان ساری زندگی اسی بات پر سوچتا رہتا ہے کہ یہ میرے صد کیا ہو گیا ہے اس طرح جب اگر ہم ان کو جو تدیم داد ہے وہ بروقت نہ پہنچے گی تو ان کو اور بھی ذہنی پریشانی آ جائے گی جو صدمے کا شکار ہو جائیں گے اور وہ اپنی ساری زندگی ایک مزوری کی صورتحال میں گزار دیں گے اس طرح جو ہم کو اگر اتدائی طبیعی امداد کے بارے میں معلومات ہیں ایک اچھے طریقے سے ہم اس کو حاصل میں رخمیوں کو اتدائی طبیعی امداد دے کر ان کی جان بچا سکتے ہیں ان کو مزوری سے بچا سکتے ہیں ان کو صدمے سے بچا سکتے ہیں اگر اس بارے میں معلومات نہ ہوں کوئی ایک موقع پہ پہنچنے والا چاہے وہ پریس حفیصر ہو چاہے کوئی عام پبلکہ بندہ ہو ماں سوائے ایک خموش تماشائی کے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا انشاءاللہ اینڈا لیکچر میں ہم اس کے مزید جو فائد ہیں اور اس کا طریقے کار کے اوپر بات کریں گے تھانکیو